یہی کہتا آیا ہوں کہ داگی پیاج کا اسٹور نہ کرے کسان بھائی پھر بھی کسان بھائی کو من میں یہی رہتا ہے کہ پندرہ دن کے بعد بھاو آ جائے گا بیس دن کے بعد بھاو آ جائے گا دس دن کے بعد بھاو آ جائے گا لیکن کسان مطروں ایک بات کی گھٹھان لگا لیں کہ جب تک بجار میں داگی مال چلتا رہے گا بجار کی کنڈیسن نہیں سکرنے والی ہے ابھی پندرہ بیس دن پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اس میں بھی یہی بتایا تھا کہ جون میں تیجی ہو جائے گی لیکن جون میں تیجی بنی چوندہ پندرہ روپے تیرہ روپے چوندہ روپے پندرہ روپے پیاج بھکنے لگا لیکن اتنا پیاج داگی سٹور رکھا ہوا تھا کسانوں کے گوڑاؤنوں میں کی منڈیاں پھول ہو گئی اندور منڈی میں ستر سے ہستی ہزار کٹے کی آمدانی چار دن تک کنٹینیو چلی منڈی لبا لب بھر گئی اور بیاج کا باجار جہاں بڑھنے کی امی تھی وہاں پر واپس سے کم ہو گیا کیونکہ داگی مال آپ چین سو سے چار سو پانسو کلومیٹر بھائی نہیں لے جا سکتے اس لیے اس مال کو وہاں مال سینٹروں پر اتنا زیادہ ماترہ میں ہو گیا کہ اس کی کھپت بہت دھیرے دھیرے اور سلو ہونے لگی جن بیاپاری بھائیوں نے داگی مال خرید تو لیا لیکن جیسے پانسو کٹے خریدے تو اس میں سے دھائی سو کٹے ہی فریس کر کے بیشنے پڑے تو کہی نہ کہی ہمارے بیاپاری بھائیوں کو بھی اس سے نقصان ہوتا ہے تو آپ اپنے پیاج کو جو بھی آپ نے داگی پیاج رکھا ہوا ہے پہلی بات تو آپ نے اس کو رکھا ہی غلط ہے یعنی آپ اس کو سیرو میں ہی بیج دیتے تو سات آٹھ روپے میں آپ کا پیاج پورا بھگ بھی جاتا اور پیسہ بھی آپ کے پاس آ جاتا اور پیاج خراب نہیں ہوتا آپ پھیکنا نہیں پڑتا لیکن آپ کو بھی آپ پیاج اس میں سے پچیس سے تیس پرسنٹ پھیکنا پڑے گا بیاپاری بھائیوں کو بھی اس میں سے بیس پرسنٹ پیاج پھیکنا پڑ رہا ہے رکھیں اچھا پیاج ہو تو آپ اسٹور کر کے رکھیں ورنہ آپ کے پاس یہ دی داگی پیاج رکھا ہوا ہے جس میں سڑن کی سمشیہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو آپ اس پیاج کو منڈیوں میں لے جا کر بیش لیں جس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اب منڈیوں میں داگی پیاج کے بھاہوں میں گرا وٹیں باقی اچھے پیاج جو سوپر کوالیٹی کا پیاج ہے جو کٹیوں میں آپ کی جو کٹی بھر کے آپ منڈی پہنچاتے اس میں آدھا کلو ایک کلو آدھا کلو داگی نکل رہا ہے اس پیاج کا بھاہ آج بھی تیرہ سے چوندہ روپے کلو منڈیوں میں بک رہا ہے بہت ساری منڈیاں لاسل گاؤں منڈیوں میں اچھا سوپر اور ایڈوانس کوالیٹی کا پیاج سولہ سترہ اور اٹھارہ روپے تک بکنے لگا ہے میں نے اپنے سبھی ویڈیو میں کسان بھائیوں کو سچت کیا ہے یدی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جھونٹ بول رہے ہیں تو آپ میرے پیچھلے ویڈیو جتنے بھی ہیں سبھی کو گوھر سے دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے ابھی تک کسی بھی پرکار کا کسان بھائیوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ پیاج کا سٹوریج کریں آپ داگی پیاج میں نے جرور یہ کہا کہ آپ اچھے پیاج کا سٹوریج کریں جس کا بچے گا اس کا ہی بکے گا کیونکہ مال میں اس بار پیاج میں اس بار اتنی خرابی ہے پورا ناسک بیلٹ پورا ایم پی کا اندور سے لے کے تو آپ کا ساجہ پور سیہور راجگر بیعورہ پورا چھتر میں کئی نہ کئی تیس سے چالیس پرتیسط پیاج میں سڑن کی سمجھیا ہے کسان مطروں یدی آپ کے پاس بھی داگی مال رکھا ہوا ہے تو کرپا کر کے آپ اس داگی مال کو پیچ لیں اسی میں آپ کا فائدہ ہے کیونکہ داگی مال کے بھاہوں میں گھراوٹ ہوتی جا رہی ہے اچھے مال کے بھاہوں میں تیجی بنتی جا رہی ہے اچھے مال میں اچھے پیاج میں لاسل گاؤں منڈی میں مہاراشت کی سبھی منڈیوں میں ہیدراباد کی منڈیوں میں یہاں تک کی اندور کی منڈی ساجہ پور منڈی سجال پور منڈی سبھی منڈیوں میں لگ بھاہو تیجی کی اور روک کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جب بیس ہزار کٹے میں دس ہزار کٹے مال داگی کوالٹی کا پہنچ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ہمارے بجار کو خراب کر رہا ہے تو آپ لوگوں سے نویدان ہے کہ آپ باریس ہونے سے پہلے ہی اپنے داگی مال کو کور لیس مال کو منڈی میں لے جائیں اور اسے بیچ لیں جو بھی پیسہ بنے گا وہ آپ کے کام آ جائے گا لیکن یہاں آپ بھاہو کے چکر میں بیٹھے رہیں گے تو ابھی ایک سے ڈیڑھ مہینہ کسی بھی طریقے سے داگی مال میں یا گنجے مال میں بھاہو نہیں بڑھنے والا ہے تو آپ لوگوں کو یہی سجیسٹ کرنے کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ کسان بھائیوں کی سیوا کی جا سکے کسان بھائیوں کو سجیسٹ کیا جا سکے کیونکہ کسان بھائی اپنے مال کا اسٹور کر کر اسے بیٹھ گئے ہیں لیکن اسے بیچنے کا نرنے نہیں لے پا رہے ہیں کیونکہ پڑوسی نہیں بیچ رہا ہے ارہ بھائی پڑوسی نہیں بیچ رہا ہے پڑوسی کا مال اچھا ہے آپ کا مال داگی ہو رہا ہے آپ مال بیچی ہے آپ کو نقصان ہوگا پڑوسی کو تھوڑی نہ نقصان ہوگا پڑوسی نے تو پڑوسی کا مال تو اچھا رکھا ہوا ہے سوپر پیاج ہے تو اس کا پیاج نہیں سڑ رہا ہے تو وہ نہیں بیچ رہا ہے اپنا مال یہ دی خراب ہو رہا ہے تو اپنے کو بیچنا پڑے گا تو اس لیے کسان میتروں آپ سے ہاتھ جوڑ کر میرا یہی وینمر نیویدہ نے کہ آپ اپنے پیاج کا نڑنے لے اور اپنے پیاج کو منڈی میں لے جائے داگی پیاج کو بیچ لے اب کسان میتروں ہم بات کرتے ہیں بانگلہ دیس کی بارڈر ابھی بند ہونے والی ہے کچھ دنوں کے لیے کیونکہ بکرہ ایت کی بکرہ ایت آنے والی ہے اور بکرہ ایت کے تیوار کے کارن 27 تاریخ سے ایک جون تک بانگلہ دیس کی بارڈر بند ہوگی لیکن بند ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شروع نہیں ہوگی لیکن بانگلہ دیس سے ہمیں کوئی بھی ایفیکٹ پرنے والا نہیں ہے کیونکہ وہاں پر داگی مال بہت زیادہ ماترہ میں پہنچ رہا ہے آٹھٹ سو گاڑیوں کا بیلنس بانگلہ دیس بارڈر پر سبھی تین چاری بارڈر پر دیکھا جا رہا ہے تو اس لیے آپ بانگلہ دیس سے زیادہ امید نہ لگائیں اور اپنے مال کے بارے میں اپنے پیاج کے بارے میں نیرنے جرور لیں یدی آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو جرور اس میں کمنٹس کریں اور جو بھی کشانمیتر نئے آئے ہیں وہاں سبسکرائب کریں اپنا موٹیویشنل لائک جرور دیں آپ کے پیاج میں پتی کی سمشیہ ہے پتی نہیں ہے پتی کمجور ہے تو اس پیاج کو بھی آپ کو بیشنے میں فائدہ ملے گا کیونکہ اس کا سبسکر بڑا کارن ہے کہ جس پیاج میں پتی نہیں ہے پیاج گنجا ہو گیا ہے اس پیاج میں مستی کی سمشیہ کاربن کی سمشیہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی جہاں نم ہوایں اس پیاج پر ٹچ ہوگی تو وہاں پر ہمیں کاربن کی سمشیہ دیکھنے کو ملے گی تو کسان مطروں آپ کے پاس بھی یہ دی داگی پیاج رکھا ہوا ہے تو آپ بھی اپنے داگی پیاج کا نرنے جرور لیں منڈی لے جائیں اور اسے بیش لیں آج جو بھی پیشہ آ رہا ہے کل وہاں پیشہ نہیں آئے گا اور پورا پیاج آپ کو پھیکنے میں پھیکنے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا تو اس لیے میں ہمیشہ سے اپنے سبھی ویڈیو میں اسی بات کا جھکر کرتا آیا ہوں کہ آپ کے پاس یہ داگی پیاج رکھا ہے خراب پیاج ہے تو آپ باریس ہونے سے پہلے ہی اسے بیش لیں جس میں آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے یدی آپ نے داگی پیاج کو نہیں بیچا تو کہیں نہ کہیں آپ کے گوڈاؤن میں زیادہ مسٹیک آنے والی ہے زیادہ نقصان ہونے والا ہے میں بار بار یہی کہتا آیا ہوں کہ داگی پیاج کا سٹور نہ کریں کسان بھائی پھر بھی کسان بھائی کو من میں یہی رہتا ہے کہ پندرہ دن کے بعد بھاو آ جائے گا بیس دن کے بعد بھاو آ جائے گا دس دن کے بعد بھاو آ جائے گا لیکن کسان مطروں ایک بات کی گھٹھان لگا لیں کہ جب تک بجار میں داگی مال چلتا رہے گا بجار کی کنڈیسن نہیں صدرنے والی ہے ابھی پندرہ بیس دن پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اس میں بھی یہی بتایا تھا کہ جون میں تیجی ہو جائے گی لیکن جون میں تیجی بنی چوندہ پندرہ روپے تیرہ روپے چوندہ روپے پندرہ روپے پیاج بھکنے لگا لیکن اتنا پیاج داگی اسٹور رکھا ہوا تھا کسانوں کے گوڑاؤنوں میں کی منڈیاں پھول ہو گئی ان دور منڈی میں ستر سے اسٹی ہزار کٹے کی آمدانی چار دن تک کنٹینیو چلی منڈی لبا لب بھر گئی اور بیاج کا باجار جہاں بڑھنے کی امی تھی وہاں پر واپس سے کم ہو گیا کیونکہ داگی مال آپ چین سو سے چار سو پانسو کلومیٹر پر ہمارے بیاپار بھائی بیاپاری بھائی نہیں لے جا سکتے اس لیے اس مال کو وہاں مال سینٹروں پر اتنا جیادہ ماترہ میں ہو گیا کہ اس کی کھپت بہت دھیرے دھیرے اور سلو ہونے لگی جن بیاپاری بھائیوں نے داگی مال خرید تو لیا لیکن جیسے پانسو کٹے خریدے تو اس میں سے دھائی سو کٹے ہی فریز کر کے بیشنے پڑے تو کہیں نہ کہیں ہمارے بیاپاری بھائیوں کو بھی اس سے نقصان ہوتا ہے تو آپ اپنے پیاج کو جو بھی آپ نے داگی پیاج رکھا ہوا ہے پہلی بات تو آپ نے اس کو رکھا ہی غلط ہے یادی آپ اس کو سیرو میں ہی بیج دیتے تو سات آٹھ روپے میں آپ کا پیاج پورا بھگ بھی جاتا اور پیسہ بھی آپ کے پاس آ جاتا اور پیاج خراب نہیں ہوتا آپ پھیکنا نہیں پڑتا لیکن آپ کو بھی اب پیاج اس میں سے پچیس سے تیس پرسنٹ پھیکنا پڑے گا بیاپاری بھائیوں کو بھی اس میں سے بیس پرسنٹ پیاج پھیکنا پڑ رہا ہے تو اس لیے آپ اپنے پیاج کو اچھے سے رکھیں اچھا پیاج ہو تو آپ اسٹور کر کے رکھیں ورنہ آپ کے پاس یہ دی داگی پیاج رکھا ہوا ہے جس میں سڑن کی سمشیہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو آپ اس پیاج کو منڈیوں میں لے جا کر بیش لیں جس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اب منڈیوں میں داگی پیاج کے بھاہوں میں گرا وٹیں باقی اچھے پیاج جو سوپر کوالیٹی کا پیاج ہے جو کٹیوں میں آپ کی